دوستو سلائب کی کاسٹنگ جب بھی کرتے ہو بھلے آپ ٹھیکے دار ہو یا انجینئر ہو جانگر کی کنسٹرکشن کروا رہے ہو تو آپ کے دیماغ میں ایک چیز ضرور آتی ہے جب آپ کریکس دیکھتے ہو ایک ڈیزائن بن جاتا ہے سلائب پہ اور دیماغ میں ایسا آتا ہے کی کنٹرکٹر نے کیا کر دیا مطلب اس نے شاید ایکسپائری سیمڈیوز کر دیا جہاں پانی زیادہ ڈال دیا کیا بھی لیکیج ہوگی تو کافی دکت آتی ہے جب آپ کریکس دیکھتے ہو کیونکہ انویسٹمنٹ آپ نے بہت کی ہے پورا پیسہ لگا دیا ہے گھر بنانے میں اور کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے اچھا سیمڈ ہر چیز اچھی کی ہے پھر کریک کیوں آ رہے ہیں آپ کے گھر میں تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کی ریزن کیا رہتے ہیں ان ریزن کو اگر آپ گھٹا دوگے کم کر دوگے تو آپ کے گھر میں کریکس کم نہیں آئیں گے لگ بگ دوسرا ان کو صحیح کیسے کریں اور کیا کیا چیزیں دیان دینی ہوتی ہیں کیا یہ کریکس اتنے زیادہ خطرناک ہوتے گی بعد میں لیکیج ہوگی تو سب چیزیں اس ویڈیو میں بات کریں گے آپ نے کافی ویڈیوز دیکھی ہوں گی لیکن سیویل سائٹ کی جو ویڈیو ہے ایسی ویڈیو آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی تو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں گا کی ریزن کیا ہے کیوں آتے ہیں یہ اور ان کو صحیح کیسے کرنا ہے وہ ہم بعد میں بات کریں گے سب سے پہلے سات سے آٹھ ریزنز ہوتے ہیں جو موسٹلی خطرناک ہوتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں وہ میں الگ سے بتاتا ہوں آپ کو تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے یہ کریکس آنے کا موسٹلی ریزن مطلب پہلے تو کافی ٹائپ کے کریکس ہوتے ہیں لیکن جو تین ٹائپ کے میلی کریکس دیکھے جاتے ہیں سلاب میں وہ رسکی ہوتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے پلاسٹیک شرنکیج کریکس جو جیسے ہم کونکریڈ کرتے ہیں ترنت ہمیں ایک ڈیڑ گھنٹے کے بعد وہ کریکس دیکھنے لگ پڑتے ہیں کچھ لوگ کچھ کریکس گہرے ہوتے ہیں کچھ کچھ اوپر ہی آپ کو دیکھیں گے کہ اتنے زیادہ گہرے نہیں ہوتے وہ ہوتے ہیں پلاسٹیک شرنکیج پھر آتی ہی ہماری باری دوسری جو ہوتے ہیں پریمیچر ڈرائنگ کریکس وہ بھی سیم ویسے دیکھتے ہیں لیکن تھوڑا ایسے آپ نے دیکھا ہوگا مکڑی کا جالا جیسے بنتا ہے ویسے کریکس وہ دیکھیں گے ان کو کریزنگ کریکس بھی ہم بولتے ہیں تو وہ دیکھنے لگ پڑتے ہیں اور خطرنا کریکس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سیٹلمنٹ کریکس وہ تھوڑے ڈیپ تک ہوتے ہیں گہرے ہوتے ہیں ان میں لیکیج کے جانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں شرنکیج سے بھی زیادہ ابھی یہ آتے کیسے ہیں وہ سمجھتے ہیں سب سے پہلا ریزن ہوتا ہے یہ کریک آنے کا کہ آپ نے جو پانی ہے نا وہ بہت زیادہ ڈال دیا ہے مطلب جب ایکسیسیو وارٹر ریشو آپ کر سکتے جد دیتے ہو مطلب آپ کو لیمیٹ رکھنی ہے آپ کو کونکریٹ جتنا زیادہ ڈرائی رہے گا اس کا سلمپ اگر 88 سے 90 یا 100 تک آ رہا ہے اتنا اچھا کونکریٹ رہتا ہے وہ اتنا اچھا اس میں کریک کے چانسز کافی زیادہ کم ہو جائیں گے تو آپ کو پوسیول کرنا ہے جتنی وارٹر ریشو آپ کو کہی ہے اتنی وارٹر ریشو رکھنی ہے یہ میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کس ریزن آتے ہیں پھر آگے اور بات کرنے والے ہوں جب آپ گھر پہ بائیوریٹر یوز کرتے ہو میں نے موسٹلی دیکھا ہے جن لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے وہ بائیوریٹر یوز کس کے لیے کرتے ہیں کونکریٹ کو فیلانے کے لیے مطلب کی کونکریٹ فیل جائے اس کا وہ کام نہیں ہے اس کا کمپیکشن کا کام ہے کہ کونکریٹ تھوڑا کمپیکٹ ہو جائے اور جب بہت زیادہ آپ جو وائیوریٹر ہے وہ یوز کر دو گے ایک ہی جگہ پہ تو اس سے ہوتا ہے کہ جو بڑا ایگریگیٹ ہے بڑے مطلب اگر آپ نے 20 ایم ایم اور 10 ایم ایم کا ایگریگیٹ یا 40 یا 20 تو بڑا ایگریگیٹ ہوگا وہ نیچے بیٹھ جائے گا اور چھوٹا ایگریگیٹ اوپر آ جاتا ہے تو اس سے بھی کریکس آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں یہ بہت بڑی پریشانی بن جاتی ہے نیکسٹی جو ہوتی ہے جب سیلٹ ہوتی ہے جو آپ نے دیکھو گا جو آپ کی سینڈ ہوتی ہے وہ بیچ میں اس کے چمکیلہ چمکیلہ کچھ ہوتا ہے تو وہ سیلٹ ہوتا ہے اگر جتنی زیادہ سیلٹ کونٹنٹ ہوگا کسی کونکریٹ میں یا سینڈ میں اس میں ہم یوز کر رہے ہیں تو اتنا زیادہ کریکس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ بائنڈنگ ہونا کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کس میں جب کونکریٹ اور سینڈ اچھے سے ملے گی نہیں تو اس میں تو کریک آئیں گے ہی آئیں گے پھر موسٹ ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو کریکس لاتی ہے وہ ہوتی ہے اوور ہیٹ ہیٹ پرابلم کس طریقے سے میں بتاتا ہوں دیکھو جتنی زیادہ گرمی ہوگی نا اگر فوٹی ڈگری سے زیادہ ٹیمپریچر ہے اور آپ کونکریٹنگ کر رہے ہو تو آپ کے گرمے ضرور وہ آئیں گی کریکس آئیں گے ہی آئیں گے تو پوسیبل ہو شام کو کرو جہاں تب کرو تب گرمی کم ہو اگر وہ پوسیبل نہیں ہے تو چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں گرمی کے دوران جو آپ کا سٹیل ہوتا ہے نا سٹیل ہوگیا شٹرنگ ہوگی وہ اکدام گرم ہوتی ہے آپ کا ٹیمپریچر فوٹی ہوگا اور وہ سٹیل اور وہ گرم ہوگی 45-46 ڈگری ٹیمپریچر ہوگا ان دونوں کا جب اس میں کونکریٹ ڈالو گے ایک دم سے کونکریٹ کا جو پانی وہ ایپوریٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور جب ایک دم سے ایپوریٹ شروع ہونا ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کیونکہ پانی نہیں رہا اس کونکریٹ میں اور جتنی زیادہ ہیٹ ہوتی ہے جب پروسس ہوتا ہے ہائیڈریشن پروسس جس سے جو سیمنٹ ہے وہ اپنی سٹنٹھ پکڑنا سٹارٹ کرتا ہے تو اس دوران بھی ہیٹ نکلتی ہے اور جب دو تریقے سے مطلب ایسے بھی ٹیمپریچر ہائی ہے اور ہیٹ آب ہائیڈریشن کی ہیٹ بھی نکلنا شروع ہو گئی تو جو کریکس ہوں گے وہ بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور جو کریکس ہوتے ہیں وہ ڈیپس میں جاتے ہیں اور لیکیج بھی آپ کی سٹارٹ ہو سکتی ہے اگر وہ کریکس زیادہ بڑے ہو گئے ٹھیک ہے تو جو آپ کو کرنا کیا ہے جو آپ کا مٹیریل ہے جو اگر آپ نے اگریگیٹ دوپ میں رکھے ہیں سینٹ دوپ میں رکھے ہیں تو وہ بھی گرم ہو گئی سب چیز گرم اور جب اس میں پانی ڈالو گے تو وہ کچھ کام نہیں کرنے والی ہے اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں گرمیوں میں بولتے ہیں کہ زیادہ پانی ڈالتے ہیں تو تھوڑا تھنڈا ہوگا ویسا کچھ نہیں ہوتا کریکس اور زیادہ بڑھتے ہیں مطلب جتنے گرمی ہوتی ہیں اتنے زیادہ چیزیں خراب ہوتی جاتی ہیں تو آپ کو کرنا کیا گرمی میں پہلے تو جو آپ کا سریعہ اور سلیب اس کو اچھے سے پانی مار لو بھائی کوئی مطلب پندرہ بیس منٹ پہلے اچھے سے پانی مار لو پانی سوک جانا جائے لیکن وہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے پانی مطلب سلیب بھی تھوڑا لے لے اور سٹیل بھی لے لے اس کے بعد جو آپ کا اگریگیٹ اور سینٹ ہے اس کو تھوڑا چھاؤں میں رکھو تو وہ تھوڑا تھنڈا رہے جہاں تھوڑا پانی کا شڑکاو کرلو زیادہ پانی نہیں ڈالنا وٹر ایش اوبر جائے گی تو یہ چیز کرنی ہوتی ہے اور پوسیبل ہو جو پانی آپ یوز کرنے جارے ہو وہ تھنڈا پانی یوز کرو بھلے اس میں آئس ڈالنی ہی پڑے تو اس سے بھی کافی زیادہ راحت یہ ملتی ہے یہ جب کونکریٹ کرو گے تو یہ تھوڑا اس میں آپ کو دیکھنے آئے گا نیکس جی جو ہوتی ہے میں نے دیکھا کبر بھائی کبر کی تو بری حالت کی ہوتی ہے کبر بلوک پروائیڈ کرتے ہی نہیں جہاں کرتے ہیں دیکھو جہاں کرتے ہیں وہاں اوپر کا کبر ختم کر دیتے جہاں نہیں کرتے وہاں نیچے کا کبر خبر کر دیتے مطلب میں سمجھاتا ہوں آپ کو جو کبر یوز کرنا ہے پندرہ سے بیس ایمیم کا کبر یوز کرنا ہے مطلب کوئی سو ایمیم ایک سو پچیس ایمیم کی سلیب ہو رہی ہے یا ڈیڑھ سو ایمیم پکڑ لو تب بھی اوپر مارجن ہی نہیں بچے گا ٹھیک ہے سریعہ کیونکہ ڈبل جالی ہوتا ہے کئی جگہ کنہیں کبار ہے تو وہ مارجن بچتا نہیں ہے تو کریکس اس سے موسٹلی میں نے دیکھا ہے سلیب میں کریکس اسی سے بھی آتے ہیں تو آپ کو پروپر کور رکھنے ہیں اوپر نیچے تو وہ چیز بھی دیان دینی ہے پھر جو رسکی کریکس ہوتے ہیں سب سے زیادہ رسکی کریک اب وہ سیٹلمنٹ کریکس یہ جو میں پہلے چیزیں بتائیں یہ ان سے ہمیں شرنکے جو پلاسٹی پری میچر ڈرائنگ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جو سیٹلمنٹ کریکس ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں وہ ڈیپٹ میں جاتے ہیں سیٹلمنٹ کریکس کیسے ہوتے ہیں آپ نے پروپر شٹرنگ اگر نہیں کیا دیکھو یہ شٹرنگ کی حالت دیکھ رہے ہو سامنے جو ہیٹرنگ کی ہے ایسے شٹرنگ سے کریکس بڑھنے کی چانسیں بڑھ جاتے ہیں یا رسک رہتے ہیں تو آپ کو جو کرنا کیا شٹرنگ پروپر کرنی ہے کیونکہ جب کونکریٹ ڈالا جائے گا تھوڑا بہت تو سیٹلمنٹ ہوتی ہے بھلے وہ جتنے اچھی شٹرنگ کرو گے دیکھو اگر وہ آپ نے کیا ہے پورا پلیٹ فارم بنا کے تو چانسز کم ہوتے سیٹلمنٹ کے لیکن ایسے اگر آپ نے یہ پروپس بلنی بغیرہ یوز کی ہے تو یہ تھوڑی بینڈ بھی ہوتی ہیں جگہ سے تھوڑی وہ بھی ہوتی ہیں تو اگر تھوڑا بھی اگر پانچ سے دس امیم کا بھی اوپر ایک پلیٹ اور دوسری پلیٹ میں سیٹلمنٹ آئی تو دونوں میں گیپ بن جائے گا اور جو وہ گیپ بنے گا تو اگر ترنت بن گیا کونکریٹ کرنا ہے تو چانسز کم ہوتے لیکن تھوڑے ٹائم بعد اگر سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو اس میں گیپ بن جاتا ہے کریک بن جاتا ہے کافی ڈپٹ تک کریک بنتا ہے تو اس کی بجائے سے جو لیکیج ہوتی ہے وہ روکنا کافی ڈیفکلٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو جو شٹرنگ کرنی ہے وہ پروپر سے شٹرنگ کرنی ہے ابھی یہ ہو گیا ابھی روکنا کیسے ایس چیز کو کہ آپ کے گھر میں کریکس ہی سٹارٹنگ کریکس نہیں آئے تو اس کے لیے جیسے آپ کی کونکریٹنگ ہو رہی ہے پہلے تو سیمنٹ یوز اچھے سے کرنا اس کی ریشو بھی پروپر رکھنا اور اچھا سیمنٹ یوز کرنا یہ بہت ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ایکسپری یوز کرنا تو بات ہے کہ جیسے آپ کی کونکریٹنگ ہوئی مطلب اس کا ایک مطلب کافی لمبی شط ہوتی ہے تو یہ جہاں بھی تیس سے کوئی چالیس منٹ ہوگی کونکریٹ ڈالے ہوئے ٹھیک ہے وہاں پہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا شروع کر دو مطلب جو لائٹ کیورنگ ہوتی ہے جیسے تھوڑی تھوڑی بارش پڑتی نا ویسا ویسا کیورنگ کرنے شروع کر دو نہیں ویسا نہیں ہے تو ایسا کرو جو آپ کے ہیزنس ہیں گنی بینکس ہیں ان کو گلہ کرو ان پہ ڈال دو 40 منٹ کے بعد کیونکہ انیشلل سیٹنگ ڈائنگ ہمارا 30 منٹ ہے اس کے بعد کونکریٹ تھوڑا ڈرائی ہو گیا ہوتا ہے تو آپ کو وہاں پہ کیورنگ کرو گے تو یہ جو کریکس ہیں جو آپ کے شرنگ کے جو پری ایمیچر ڈرائنگ ہے یہ کافی زیادہ کم ہو جاتے ہیں اور دکھنا نہیں لگتے ہیں مطلب دکھتے کم ہیں پھر دوسری چیز آپ کو کیا کرنی ہے جب آپ کا مطلب جو شٹرنگ ہو وہ تو ہم نے بات کی سیٹلمنٹ کو سیدھا روکنے گئے کی طریقہ پروپر شٹرنگ کر دو دوسرا جہاں کریکس آگئے ہیں وہاں پہ آپ جہاں تو جو نیرو بناتے ہیں ہم لوگ مطلب واتر ووفنگ کیمیرل سیمنٹ کو ملا کے گراوٹنگ مٹیلی لیکوڈ فارم بناتے ہیں وہ آپ برش سے لگا دو برش کو مطلب اس میں فیلنگ کرو برش سے لگا دو تو اس سے بھی کافی روکیں گے پھر نہیں تو جب آپ کو ایک بار کمپلیٹ آپ کا ڈی شٹرنگ کا ٹائم ہوتا ڈی شٹرنگ پہ بھی دیان دینا مینیمم آپ کو پندرہ دن تک تو مینیمم جا کے سپین آپ کے چھوٹے ہیں تو پندرہ دن بعد شٹرنگ کھولو نہیں تو اکیس دن دن بعد میں بولوں گا شٹرنگ کھولو تو اس سے آپ کے کریکس کافی کم ہو جائیں گے جب آپ اکیس دن بعد شٹرنگ کھولو گے تو اس پہ اوپر بارٹر پوفنگ کیمکل سے ایک لیپ لگا لو یا جو ایلیفن شیلڈ رببر آتا ہے یہ پروپر اچھے سے پروفارم کر رہا ہے تو اس کو لگا لو اگر یہ پوسیبل اور ساتھ میں جب آپ کیورنگ کرتے ہو پونڈنگ کرتے ہو تو سات دن سے دس دن مینیمم آپ کی پونڈنگ ہونی چاہیے ترائی مطلب جو پانی پھینک کی آپ چلے جاؤ گے ویسا نہیں ہو جائے اگر پانی پھینک کے جانے والا کام کرنا ہے تو آپ کو دن میں سات بار پانی پھینک نہیں نہیں تو پونڈنگ کر لو پروپر سے پانی ہر جگہ رہے گا تو کریکس کے چانسز اور زیادہ کم ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں اگر آپ دیان دوگے تو آپ کے گھر میں کریکس بھی کم آئیں گے اور ان کو آپ اچھے سے صحیح کر سکتے ہو وہ جے کہ دیکھو اور آئی ڈیا آپ کو لگے گا تھینکیو گیس